تئیسوہ باب خدامت کی جماعت سے اخراج جس کے خسیے کچلے ہوں یا آلت کارڈ ڈالی گئی ہو وہ خدامت کی جماعت میں آنے نہ پائے کوئی حرامزادہ خدامت کی جماعت میں داخل نہ ہو دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خدامت کی جماعت میں آنے نہ پائے کوئی امونی یا معابی خدامت کی جماعت میں داخل نہ ہو دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خدامت کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستے میں تمہارا استقبال نہیں کیا بلکہ بہور کے بیٹے بلام کو مصر پتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لانت کرے لیکن خدامن تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی بلکہ خدامن تیرے خدا نے تیرے لیے اس لانت کو برکت سے بدل دیا اس لیے کہ خدامن تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہ نہ ہونا تُو کسی عدومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے تُو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تُو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا ان کی تیسری پوشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خدامن کی جماعت میں آنے پائیں لشکر گہہ کو پاک ساف رکھنا جب تُو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے اور خیمہ گاہ کے باہر تُو کوئی جگہ ایسی ٹھیرا دینا جہاں تُو اپنی حاجت کے لیے جا سکے اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اسے جگہ کھود لیا کرے اور لڑتے وقت اپنے فوزلے کو ڈھانک دیا کرے اس لیے کہ قدام تیرا خدا تیرے خیمہ گاہ میں پھیرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے سو تیری خائمہ گاہ پاک رہے تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے مختلف قوائد و ضوابط اگر کسی کا غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر تیرے پاس بنھا لے تو تو اسے اس کے آقا کے حوالے نہ کر دینا بلکہ وہ تیرے ساتھ تیرے ہی درمیان تیری بستیوں میں سے جو اسے اچھی لگے اسے چن کر اسی جگہ رہے سو تُو اسے ہرگس نہ ستانا اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فہشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو تُو کسی فہشہ کی خرچی یا کتے کی عجرت کسی منت کے لیے قدامت اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا کیونکہ یہ دونوں قدامت تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں تُو اپنے بھائی کو سود پر کرس نہ دینا خواب و روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے تُو پردیسی کو سود پر کرس دے تو دے پر اپنے بھائی کو سود پر کرس نہ دینا تاکہ قدامت تیرا خدا اس ملک میں جس پر تُو قبضہ کرنے جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے جب تُو قدامت اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا اس لیے کہ قدامت تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا تب تُو گنہگار ٹھہرے گا لیکن اگر تُو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں جو کچھ تیرے موں سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا اور جیسی منت تُو نے خدا منت اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی گربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا جب تُو اپنے ہمسائے کے تاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا پر کچھ اپنے برطن میں نہ رکھ لینا جب تُو اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے پر اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا بنے ہمسائے کے کھڑے کھڑے Kبھے کھڑے 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 کھو ہو لینا توڑے کھڑ拉 کے کھڑے 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 دی speakers بنے collاتے کھڑے public